کیا آپ کی بھی پال بہت زیادہ رکھے بھیجان سے ہو چکے ہیں بہت زیادہ وہ پتلے ہو چکے ہیں جھڑتے ہیں بہت زیادہ بکار ہو چکے ہیں آپ کے پال تو آج کی ریمیڈی خاص کر کے آپ کے لئے تو پھر اس دیکھیں کہ ہم نے لیا ہے لہشن اور لہشن کے ایک کلی کو انہیں چھوڑا لیا ہے اور دوسرے کو بھی ہم چھوڑا لیں گے تو اس طرح سے ہم اس ریمیڈی میں دو لہشن کی یوز کریں گے دونوں لہشن کو ہم اچھی طرح سے اس کی چھلکے کو اتار لیں گے تو فرینس لہشن جو ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں میں کافی اچھا شیننگ لاتا ہے اور بالوں کو جڑ سے مصبوط کرتا ہے اور جو بال ایک دم سے نکل چکی ہے ان بالوں کو یہ اچھی طرح سے اگاتا ہے تو اس طرح سے ہم کیا کر لیں گے کھلوٹے لیں گے اور کھلوٹے میں اس لہشن کو ہم اچھی طرح سے کوٹ لیں گے تو اس کے کوٹنے سے کیا ہوگا نہ کہ اس کی ریسے جو ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اچھی طرح سے تو ہمیں اسے کوٹ لینا ہے اچھی طرح سے تو فرینس لہشن کو لگانے سے ہمیں بہت زیادہ بال میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی یوز سے ہم نے جو بال نکل چکی ہے وہ بال ہم اپنے پھر سے لاسکتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹکڑا ادھرک چونکہ ادھرک کو بھی آپ اس میں اچھی طرح سے کوٹ لیں گے کیونکہ اس کے بھی ہمیں رشیں اچھی طرح سے نکالنی ہیں تو ہم کیا کریں کہ ایک دو لہشن اور ایک ٹکڑا ادھرک کو اچھی طرح سے اس میں کوٹ لیں گے تو آپ شاہے تو سل پتھر پہ بھی اسے کوٹ سکتے ہیں بینہ پانی کا تو ہم نے کیا کیا کہ چلدبازی میں ہم نے ایسے ہی کھل بٹے میں ہی کوٹ لیا ہے تو کوٹنے کے بعد ہم بھی اسے کیا کریں گے کہ ایک بھول میں ٹراسپر کر لیں گے تو اس طرح سے پھرینچ سے ہم نے کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد اسے ٹراسپر کیا ہے اس طرح سے ابھی کر لوگے دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے باریکشا بہت زیادہ باریکشا ہم نے کیا لیکن ایسا کوٹا ہے جیسے کہ اس کی رشیں پانی میں نکل جائے تو پھرینس کیا کرنا ہے کہ ایک بھول ایک بھرتن ہمیں چلے پر چڑھانا ہے اور اس میں آدھا گلاس پانی ڈالنا ہے اگر 20 لگا رہے ہیں تو آدھا گلاس سے بھی آدھا گلاس اس میں پانی ڈالیں اگر گلز لگا رہی ہے تو گلز کی بال جو جا ہوتی ہے وہ بڑا ہوتی ہے تو اس میں آدھا گلاس پانی ڈالیں بہت زیادہ پانی کا یوزم بلکل بھی نہیں کرتے کیونکہ تھوڑا سیمپو جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے اور سیمپو کو تھوڑا سیمپو ہم یوز تھوڑے سیمپو سے ہمیں بالوں کو دھوتے ہیں بیجروں میں اتنا بنانا ہے کہ ہمارے بالوں میں اپ جب ہف ہوسکے اور یہ بچے نہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس میں آشان اور درکڈال کر کے اس میں پکانا ہے پہلے تو آف و لنے کو ہائی کر لینا ہے ہائی کرنے کے بعد ہاتھ تم گناس اسے سلو کر لینا ہے تو ساب سے پہلے ہائی کرUhی پہ اس کو اچھی طرح سے خول لگا لیں گے اور جب یہ اچھ اچھی طرح سے خول جائے تو اسے ہمیں رسلو کر لےنا ہے چمچ کے ہلپ سے ہمیں پکانا ہے تو ادھریک لہشن کو جیسے جتنے بھی اس میں رشے ہیں وہ باہد اس پانی میں آ جائے گی تو لگ بگ دیکھیں اسے ہم نے اچھی طرح سے کھول لگانا ہے کھول لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بار جب کھول لگ جاتا تو کم آج پر کیا دھیمی دھیمی آج پر پکتا جاتا ہے تو ہمیں پکانے سے کیا ہوتا ہے جس میں کیساری جیسے نکال کر کے پانی میں آ جاتی ہے اور یہ جو پانی میں آتی ہے تو ان چیزوں کو ہمیں یوز کر کے ہم اپنے بالوں کو کافی اچھا بناتے ہیں تو پینس اسے پکانا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے اچھے سے کھول لگا لیا ہے تو اسے فلم کو ہم کر دیں گے کم اور کم فلم پر اسے ہم پکائیں گے چار سے پچ منٹ تک لگ بگ اسے پکانا ہے تاکہ اس کی جتنی بھی اندر کی رشے وہ آ کر کے پانی میں مل جائے تو ان پانی کو ہمیں یوز کرنا ہے اسے لیے یوز کرنے کے لیے ہمیں پہلے سارے رشے کو اس میں نکالنا ہے تو فرنس اس طرح سے ہمیں چار سے پانچ منٹ تک لگ بگ کم آج پہ سلو فلم پہ ہمیں پکانا ہے تو جمچ کے ہلپ سے پکا لینا ہے چونکہ آپ جانتے ہو کہ یہ نئے بالوں کو کافی اچھا گروت دیتا ہے جب بال ہمارے جھڑ جاتے ہیں جو چکنا ہو جاتے ہیں ہمارے جو اسکل وہ وہاں پر یہ بال اگانے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے تو ادھرک لیشن جو ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اچھے طرح سے ہمیں پکا لینا ہے پکاتے ہوئے ہمیں لگ بگ چار سے پانچ منٹ تک لگ بگ ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کے فلم کو کر دیں گے بند اور بند کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ایک لیں گے باؤل اور باؤل میں ہم لیں گے ایک چھنی اور اسے کیا کریں گے ہمیں چھان لینا ہے تو دیکھیں کہ اس طرح سے ہم نے اس ریمیڈی کو ہم نے اتنا ہی بنایا ہے جتنا کہ ہمارے بالوں میں اپ جب کر سکے تو اس طرح سے بہت زیادہ ہمیں نہیں لینا ہے چونکہ اسے بہت زیادہ لیں گے تو اسے آپ پھیکنا پڑے گا تو ہم اتنا ہی پانے لیں گے جتنا کہ ہمارے بالوں میں آ جائے تو اس کے بعد سے ہم جو چیزر ڈالیں گے وہ ہے کوفی پاورڈر چونکہ کوفی میں کوفین ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو کالا کھانا بناتا ہے اور بہت اسی جسی کے پرابلم کو یہ سولو کرتا ہے تو کوفین کی ماترہ اس میں ہونے کے قارن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بالوں کو اچھا سا گروز دیتا ہے تو کوفین ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے ہمیں مکش کر لینا ہے اور مکش کرنے کے بعد جو اگلا چیز ہم ڈالیں گے وہ ہے نمبو نمبو بھی ہمارے بالوں کے سکل کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے ہمارے بالوں کے روسی کو ٹنٹرپ کو یہ بہت ہی اچھی طرح سے نکال دیتا ہے ہمارے بالوں کے اندر جو خجلی ہوتی ہے جو ہوتی ہے اسے بھی یہ نکالنے میں بہت زیادہ ہلپ کرتا ہے تو اس طرح سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسے ایسے ہی سارے چیزوں کو مکش کرنے کے بعد اسے اپنے بالوں پر اپلائی کر لینا ہے جڑ سے لے کر کے بالوں کی لمبائی تک اسے اپلائی کرنا ہے خاص کر کے اسے بہت زیادہ دینا ہے کہ اسے ہم بالوں کی زڑوں میں لگائیں اور جڑوں میں اپلائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے ایک ہلکہ ہلکے جو ہم تیل کی مالیش یو کرتے ہیں ویسے ہی مساج کرنا ہے تو یہ آپ ہفتے میں دو سے تین بار لگ بگ ضرور کر لیں اور نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے کر لیں اور اسے لگانے کے بعد آپ سیمپو اوزدی نہ کریں تو اچھا ہے بھرنٹس ایس طرح سے کیا ہوا کہ اپنے بالوں کی جو ہیلتھ جو ہے بہت اچھا ہو جائے گا کالا لنبا گھنا ہوگا تو اس طرح سے کالا لنبا گھنا بنانے کے لیے اس ریمیڈی کو آپ سرور یوز کریں اور اپنے بالوں کو اچھا سا ہلتھ دیں تو اپنے بالوں کو اچھا سا ہلتھ دیں تو اپنے بالوں کو اچھا سا سکرائب جنگر کریں تو آج کے لئے اتنا کل پھر ملتے ہیں